حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ اسرا یعنی عبد اور عیل یعنی اللہ کے الفاظ کا مرقب ہے عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کیا جاتا ہے آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت عشاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یاکوب دیا انام میں اور سب کو نیک بخت کیا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت ان کی عمر سو سال تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی عمر نبو سال تھی قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقع کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت صدوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں تب فرشتوں نے اپنا تعرف کرایا اور بتایا کہ وہ قوم لوت پر عذاب الہی نازل کرنے کے لیے بھیج گئے ہیں پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے اس پر فرشتوں نے کہا وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار اسحاق اصل تلفز کے اعتبار سے یہ اسحق ہے یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی حستہ ہوا ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سور کے بعد اقامت گزی تھے محققین حضرت اسحاق علیہ السلام کا سن پیدائش دو ہزار ساٹھ قبل مسیح بتاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوس ہوئے وہ سب عام کی اولاد میں سے ہیں آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغام خدایت کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی قرآن حکیم نے آپ کی حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی ہیں مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر ہے توریت کی تصریح کے مطابق آپ کی شادی حضرت ابراہیم کے بیٹے ناخور کی پوتی ربقہ سے ہوئی جن کے بطن سے آپ کے جڑوہ بیٹے عیسو ادوام اور حضرت یقوب علیہ السلام طولد ہوئے اس وقت حضرت اصحاق علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال تھی حضرت اصحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے آپ نے 180 برس کے عمر میں قنعان میں انتقال فرمایا آپ کا مدفن قریا عربہ جبرون ہے حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا کے پہلوں میں بتایا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و خدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی عیسو عدوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر توام تھے اور آپ علیہ السلام سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی عیسو عدوم ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوش سے اپنے والد کی توازے کیا کرتے تھے حضرت عشاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ اندہ کھانے سے ان کی توازے کی جائے عیسو عدوم اسی مقصد کے لیے شکار کرنے چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عشاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعاق دی عیسو عدوم جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی توازے اندہ کھانے سے کر دی ہے عبلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقوب نے انہیں ان سے محروم کر دیا بشری کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس فیدان آرام پھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدہ رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑھنے نہ پائیں اس و عدوم اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ بیس سال بتایا جاتا ہے اسی وقفہ سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مظہور ہے کہ آپ کے مامو نے آپ سے اہد لیا کہ اگر آپ دس سال ان کے پاس یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو وہ اس مدد کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدد پوری کر دی تو آپ کے مامو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا آپ کے عقد میں دینا چاہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان نے تبے چھوٹی لڑکی راہیل کی طرف تھا لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہ ہو سکتی تھی آپ کے مامو نے اس کا حل یہ بیش کیا آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے ہاں اپنا قیام سات سال مزید بڑھا دیں تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے دونوں بہنیں بایک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں لیا اور راہیل کے علافہ زلفہ اور بلحہ بھی آپ کے حلقہ زوجیت میں آئیں موخر ذکر دونوں ازواج پہلی بیویوں کی خالہ ذات تھی کتاب مقدس کے باب پیداش میں ازواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے لیا سے چار بیٹے تولد ہوئے اور راہیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی تب راہیل نے اپنی کنیز بلحہ آپ کی زوجیت میں دے دی جن سے دو بیٹے تولد ہوئے اس دوران لیا سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خلقہ زوجیت میں دے دیا ان سے بھی دو بیٹے ہوئے اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی آخر میں راحیل سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تولد ہوئے یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین تھے اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی سب سے چھوٹے فرزن بن یامین کے علاوہ تمام اولاد فدان ارام میں پیدا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے معموم اللہبان کے پاس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہل سا مال و مطا دے کر رخصت کیا بن یامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی قرآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا آپ اہل قنیان کی حدایت کے لئے مبوس ہوئے تھے محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں قنیان کا بادشاہ سلجم ابن دارہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی لیکن سرکشوں نے اسے قبول لنگ کیا اور بلاخر وہ لوگ زلزلے کی لپٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اشباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ آل عمران سبد اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخے ہوں قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہے لفظ اشباط اسی طرف اشارہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 بس کی عمر میں مصر میں وفات پائی حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاکی آپ کی وسیعت کے مطابق قنیان لے جا کر حضرت سارا رضی اللہ عنہ حضرت ربقہ اور حضرت اشحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا قرآن کریم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرز فکر سے وقوف حاصل کریں حضرت اشحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منصوب واقعات کے تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر و شکر کی طرزیں مستخکم ہوتی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر عطا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجہ ملول و غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گل شکوے کرنے لگیں وہ مشیعت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضائی الہی ان کے مطمئن نظر ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ وسیطر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کے مندرجات اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے برکہ اللہ کے حضور اجز و انکساری کا نظرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں وہ اس امتحان میں پورے اتریں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حضرت کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حل سے بے خبر تھے وہ مچھیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب قائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تمام انبیاء قرام اور اولیاء اللہ کے اندر استغنا کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا احتمام اس طرح کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے ان کی طرز فکر ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستخدم ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احسان عادتا ہوتا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے اللہ ہی بحیثیت محسوس ان کا مخاطب ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے غور فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متین ہوتے ہیں تفصیل میں جانے کی بجائے ہم دو رخ کا تذکرہ کرتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستقل ذہن میں یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو چھوٹی ہو یا بڑی راحت ہو یا تکلیف سب اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کی مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ موجود ہے جو ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے اسی طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے راسق فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں یہی پیغمبروں کا طرز فکر ہے ان کے ذہن میں یہ بات راسق ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مقصود کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں مویسر آئیں گی اور یہ یقین ان کے اندر استغناء کی طاقت پیدا کر دیتا ہے کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ استغناء بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوتا اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اندر استغناء نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا سے زیادہ رہتا ہے